ڈی ایم ایم نیوز جی ڈاک صاحب اپنے ناظرین کو صحت انصاف کارٹ کی سہولیات سے اگاہ کیجئے گا ڈاکٹر امیر ڈی ایم ایس اور فوکل پرسن کنگ عبداللہ اسپطال منسیرہ یہ صحت سہولت پروگرام کے حوالے سے میں عوام کو پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ گورمنٹ کا انقلابی پروگرام ہے جس میں تمام شہری جن کا پاس نیشنل آئی ڈی کارٹ منسیرہ کا ہے وہ ہمارے ساتھ انٹائٹل ہیں کنگ عبداللہ اسپطال میں ہم ڈسٹرک منسیرہ اور ڈسٹرک کوئستان کو کور کرتے ہیں کیونکہ ڈسٹرک کوئستان میں یہ پروگرام موجود نہیں ہر خاندان کو ہم دس لاکھ روپے تک کی انشورنس کے تحت ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جس میں ان کا ایڈمیشن ان کی ہر قسم کی عدویات ان کے اپریشنز اور ان کی ڈسچارج ہونے کے بعد پانچ دن تک کی ٹریٹمنٹ شانل ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر خواتین خاص طور پر اس ہمارے منصرہ ظلے میں ان کے پاس آئی ڈی کارٹ نہیں بناوا جس شرط سے پر آئی ڈی کارٹ نہیں ہوگا وہ اس پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا بعض شادی شدہ خواتین ہیں جو ابھی تک اپنے والد کے ساتھ ریجسٹرٹ ہیں اور انہوں نے جا کے ابھی تک اپنے ہسمنٹ کے ساتھ خواند کے ساتھ ریجسٹریشن نہیں کروائی ان کو بھی ڈیلیوری کے وقت یا بڑے آپریشن کے وقت اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرابلم پیش آئی جو بچے ایسے بچے جن کا نادرہ کا ابھی تک بے فارم نہیں بناوا ان کے لیے پریشانی ہوگی نادرہ جو ہے سال میں دو مرتبہ اس پروگرام کو اپ ڈیٹ کرتی ہے یکم جلائی اور یکم جنوری کو میرے تمام منصرے کے بھائیوں بہنوں سے ریکیسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد نادرہ آفیس جا کے اپنے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کروا لیں شادی شدہ خواتین اپنے شہروں کے ساتھ اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کرائیں جن بچوں کا بے فارم نہیں بنایا وہ فوری بے فارم بنوائیں کسی بھی پریشانی کی صورت میں ہم سے بھی رافتہ شعباجات کور کیے ہیں مثلا میڈیسن، سرجری، نیورو سرجری، گائنی، پیڈز سمام کیے ہیں جو دو تین چیزیں کورڈ نہیں ہیں میں ان کا ذکر آپ سے کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی سب کچھ کورڈ ہے نمبر ایک وہ پیشنٹس جو لڑائی جھگڑا کر کے فساد کر کے دنگا فساد کر کے آتے ہیں وہ اس میں کورڈ نہیں دوسری بات سیکیٹری کے پیشنٹ اس میں کورڈ نہیں ہیں دماغی امراض کے اور اس کے علاوہ سکن والے پیشنٹس ابھی کورڈ نہیں ہیں ادھروائیس تمام شعباجات کے تمام مریض انڈور میں اس پروگرام میں کورڈ وہ علاج کی سہولت بیسے تو ماشاءاللہ اس ہسپتال میں تمام سپیشلسٹ موجود ہیں لیکن اگر کوئی ایسی سہولت جو یہاں دستیاب نہیں ہیں اس کو ہم کسی بھی اپنے انٹائٹل پرائیوٹ ہاسپٹل یا سرکاری ہسپتال کو پورے پاکستان میں ریفر کر سکتے ہیں پشاور سے لے کے کراچی تک کے پیکے کی دس پرسنٹ آبادی صحت کارڈ کے تحار انٹائٹل تھی جس کو گورمنٹ نے اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک انقلابی پروگرام ہے اس میں سو فیصد پاپولیشن کو کور کر دیا ہے تو سو فیصد پاپولیشن کو کارڈ پروائیڈ کرنا بہت مشکل کام تھا تو گورمنٹ نے عوام کی آسانی کے لیے ان کا نیشنل ایڈنٹی کارڈ جس پہ کے پیکے کا پرمنٹ ایڈرس لکھا ہو اسی کو کارڈ پر شفٹ کر کارڈ نہیں بنوانا پڑے گا آپ کا نیشنل ایڈنٹی کارڈ جو ہے وہی آپ کا کارڈ ہے جسٹ آپ کو آنا ہوگا اوپیڈی کی سلپ لیں گے اپنے ڈاکٹر سے ایڈمیشن اگر ہوتا ہے تو وہ کروائیں گے اور ہم آپ کو اسی وقت ریجسٹر کر کے آپ کو تمام سہولتیں فری افکارڈ پروائیڈ کریں سافکارڈ کا مریض انشورٹ پیشنٹ ہے سٹیٹ لائف کے تھرو ان کو ہم نے تقریباً بیس ارب روپے پورے کے پیکے کے لیے اور تقریباً اسی نوے کروڑ روپے مانسیرے کے عوام کے لیے دے دیئے ہیں مریض کے داخلے سے لے کر ادویات، آپریشن یہاں تک کہ جب وہ ڈشچارج ہوتا ہے تو اس کو پانچ دن تک کی گھر کی دبائیاں بھی اس پروگرام میں شاند یہ عوام کو میرا یہی پیغام کہ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے آپ کی صحت کے حوالے سے آپ سب کا فرض ہے کہ اس پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ہر آدمی اس کارڈ کے تحت فیسیلیٹیٹ ہو اس سے فائدہ اٹھائیں جو لوگ ابھی تک خواتین جو اپنے ہزبنڈ کے ساتھ نادرہ میں ریجسٹرٹ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو نادرہ میں جا کے ریجسٹرٹ کرائیں جن بچوں کا بے فارم نہیں بناوا ان کا بے فارم بنائیں کسی بھی مشکل کی صورت میں ہم سے راب تک اپنا ذاتی موبائل نمبر آپ سب لے سکتے ہیں میرا موبائل ہر خود کھلا ہوتا ہے آپ کی سہولت کے لیے